پیپلز پارٹی اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی اپنی صفوں سے بھی اس ظلم و ستم کا اشارہ ملتا رہا ہے میں دوبارہ دورہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ قتل کس نے کیا اور کس نے کروایا کس نے کیا محمد خان چاچر نے قتل کیا محمد خان چاچر کے ساتھ سلو تھا میسج جاوید شاہ جیل سے لے کے آئے تھا اور ان کو دیا تھا آصف خود جیل میں تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے آصف علی زرداری اور راہ کا ایجنٹ ہے اچھا جی گزیر بلوچ کے تحل کا خیص انکشافات نے ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بکری کی کھال میں بھیڑیا ہے گزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کے بڑوں کے ایما پر کیے جانے والے باورہ عدالت قتلوں کے بھیانک راز افشان کیے گزیر بلوچ نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا اس وقت کے وزیراعلا قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا فریال تالپور اور آصف زرداری کے کہنے پر میرے خلاف مقدمات ختم کرا دیے گئے گزیر بلوچ کا کہنا تھا کہ مہانہ ایک کروڑ روپے بھتہ فریال تالپور کو دیتا تھا قادر پٹیل کے کہنے پر رزاک کمانڈوں کے بھائی کو قطب کیا زمینوں پر قبضے کیے آصف زرداری کے لیے چودہ شگر ملو کے قبضے میں بدت کی آصف علی زرداری کے کہنے پر اپنے گروہ کے لڑکوں سے پلاول ہاؤس کے گرد گرد تیس سے چالیس بنگلو اور فلیٹس پر قبضے کرائے دو ہزار تیرہ میں کراچی آپریشن میں فریال تالپور نے دیفینس میں گھر پر بلایا ذاتی اسلحہ اور گولہ بارود چھپانے کا مشورہ دیا دوسری جانب شہباز شریف کے کتنے ہی وفاداران نے معصوم افراد کے خون کی گولی کھیلی لیکن ان بجرتی قاتلوں میں سے ایک نے چھوٹے میاں صاحب کے مافیائی کردار کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا مجھے شباز شریف کے کہنے پہ فلاں پولوس افسر نے کہا کہ شباز شریف فلاں بندے مروانا چاہتا ہے اور وہ بندے اگر فلاں پولوس افسر نے نہ مارے تو تم نے مارنے میں نے انکار کر دیا میں یہ کہتا ہوں کہ شباز شریف اپنے مخالفین مروانے کا عادی ہے تو انہیں اپنے مخالفین کو مروائیا یہی نہیں سانے مارڈل تاؤن میں اپنے وفاداروں کے ذریعے نہ صرف ماں و بہنوں کی بہرمتی کی گئی کہ گلو بٹوں کا سہارا لے کر گنڈا گردی اور قانون شکنی کی شرمناک داستان بھی رکھنی کی جناب شہباز شریف آج مشکل میں پھستے نظر آ رہے ہیں ان کی حکومت کی بھطور کوشش کہ بارڈل ٹاؤن رپورٹ منظر عام پہ نہ آئے زرداری تالپر اور شہباز نواز سے وزیعظم عمران خان کا موازنہ کرنا کرگس اور شاہین کے موازنے کے مترادف ہے لیکن یہ موازنہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ سند رہے یاک ناپودو و یاک ناستائن پر کامل یقین دکھنے والے وزیعظم عمران خان نے ہمیشہ ہی سے وحد و لا شریف کو ممبائی طاقت سمجھا یہی وجہ ہے کہ روایتی سیاستدانوں کی طرح کسی قسم کے اوچھے حکنڈے اختیار نہیں کیے اجرتی قاتلوں کے بجائے اپنے نظری اور اصولی موقف کے بلبوتے پر عوام کی حمایت حاصل کی مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی فہم سے نابلد ہے تو جناب اگر سیاسی فہم سے آپ کی مراد حجرتی قاتلوں کا استعمال اور عوامی حقوق کا استحصال ہے تو خان صاحب ہمیں بخوشی غیر سیاسی ہی منظور ہیں عوامی امنگوں اور امیدوں کے مرکز کے طور پر ایک حقیقی قانون پسند شہری اور ایک لیڈر کی صورت بھی